آپ سبی کا سواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن اڈڈا کے اوپر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن سپورٹس کی ہمارے دوارہ جانکاری سمیش میں پر دی جاتی ہے تو ایک سب سے بڑا سوال جو میرے سے بہت بار پیچھے پوچھا جاتا رہا ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے تو میں کوشش کروں آج اس سوال کے اس جو آپ کا کیسن ہوتا ہے نمبر آف ٹائم جو پوچھا گیا ہے بہت سارے ساتھی میرے ساتھی یہ جکر کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی ای ٹیچر لگ گئے ہیں اب امپیرڈ کہاں سے کریں کوشی پیرڈ بیس پر لگا تھا وہ کہتا ہے کہ بی پیرڈ کہاں سے کریں امپیرڈ کرنا چاہے تو وہ کہاں سے کریں کیا گورمنٹ جوب کے ساتھ امپیرڈ جو ہے آپ کر شکتے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کر شکتے ہیں تو کہاں سے کر شکتے ہیں کی سٹیٹ میں آپ کی جوب ہونی چاہیے اور یہ سارے سوالوں کی جواب میں اس ویڈیو میں جانے کیوسی کروں اس سے پہلے بتا دوں اگر آپ پہلی بار چینل پر ویجیٹ کریں تو چینل کو کر دو سبسکرائب سبسکرائب کر کے دبا دو بیل آئیکن تاکہ آگے آنے والے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو مل سکے تو بھئی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کیا ایک سرکاری کرمچاری امپیرڈ کر شکتا ہے تو اس کا جواب ہے بلکل کر شکتا ہے تو میں ابھی آپ کو وہ سٹیٹ بھی بتاؤں گا کہ آپ کہاں سے کر شکتے ہیں اور کس سٹیٹ کی جوب ہونی چاہیے سب سے پہلے تو جس سٹیٹ سے آپ کر شکتے ہیں اسی سٹیٹ میں آپ کی گورنمنٹ جوب ہونی چاہیے پی ٹی اے یا ڈی پی جو بھی پوسٹ ہے ٹی جی ٹی پی آر ٹی کی لیول پہ فیجیکل ایجو کیسن ٹیچر کی پوسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد کہاں سے کریں ایک ماتر ایسا سٹیٹ جو آپ کے اپنے سکول کے ٹیچر کو انومتی دیتا ہے بی پی ایڈ ایمپی ایڈ کرنے کی وہ سٹیٹ ہے راجستان ایک ماتر سٹیٹ ہے راجستان جہاں سے آپ بی پی ایڈ ایمپی ایڈ آپ اپنی کر شکتے ہو پی ٹی آئی ٹیچر لگنے کے بعد پروویشن پیڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو ایک ماتر ایسا سٹیٹ اگر آپ راجستان میں ٹیچر لگے ہو فیجیکل ایجو کیسن کے تو آپ بلکل وہاں پہ اپلائی کر شکتے ہو ہر شال میرے سے بہت باری کیسن پوچھا جاتا ہے تو حالانکہ پہلے ڈی ایس ایس بھی میں بھی پرمیشن ہوتی تھی ایمپیڈ کے لیے ڈی ایس ایس بھی جو آپ کا دلی کا بورڈ ہے ڈی اوئی دہلی وہاں پہ بھی جو ہے پرمیشن ہوتی تھی پروویشن پیڈ کے بعد پڑھنے کے لیے بیجا جاتا تھا ٹیچرز کو ایمپیڈ کرنے کے لیے ٹی جی ٹی اگر آپ لگے تو لیکن وہاں پہ وہ سسٹم بند ہو چکا حالانکہ انیس ایس کے لیے انیس ایس کا جو ڈیپلومہ ہوتا ہے آپ کا اس میں بھی بھی چلتا ہے کوچ کے لیے آپ جا سکتے ہو تو کسی بھی سٹیٹ میں جا سکتے ہو ڈیپارٹمنٹل کنڈیڈ بن کے لیکن گورنمنٹ جوب کے ساتھ ایمپیڈ آپ ایک ماتر ایسا سٹیٹ ہے راجستان جہاں سے آپ کر شکتے ہو اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہو تو اس بار جب اگر آپ کا پروبیشن پیڈ پورا ہو گیا ہو تو اس بار آپ اپنا اپلیکیسن فارم ڈال سکتے ہو بی پیڈ ایمپیڈ کے لیے اگر آپ سی پیڈ بیس پہ پیٹی لگے ہو تو یہ کیسے میرے سے بہت بار پوچھا جاتا رہا ہے پیچھے بھی اور میں نے کوشس کی آپ کو فیرلی جواب دینے کی اس کے علاوہ میرے کو راجستان کے بارے میں پکی نولیج ہے کہ وہاں سے آپ کر شکتے ہو بس یہاں پہ سر تیک رہتی کہ آپ راجستان کی ٹیچر ہونے چاہیے پھر نیر بھائی جو بھی کولیج یونیسٹی ہوتا ہے بی پیڈ ایمپیڈ کا وہاں پہ آپ کا ایڈمیسن ہو جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو کلاسیج کی چھوٹ بھی ہوتی ہے کچھ نوکری کی طرف سے چھوٹ بھی ہوتی ہے تو آپ اپنی کلاسیج وہاں پہ لگا سکتے ہو تو بھئی یہی تھی بڑی اپ ڈیٹ ایک آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر شکتے ہیں سیر بھی کر شکتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تاکہ آگے آنے والے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ کو ہمارے دوارہ جو بھی جانکاری دی جاتی اس کا نوٹیفیکسن سب سے پہلے ملز کے اور ابھی کے لئے اس ویڈیو پر اتنا ہے ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنے کے لئے آپ سوی کا بہت بہت دھنیوات تینکیو